السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی کے چہرے کا اکثر حصہ زخمی ہو یا ہاتھ ہو ہاتھ کا اکثر حصہ زخمی ہو اور وہ زخم ایسا ہے کہ اس پر پانی بہانے سے وہ زخم بر سکتا ہے تو ایسا آدمی وضو کرے گا تو پھر این جو ہے آزا کو کیا کرے گا اگر مسا کرے گا یا دلے گا تو آج ہم اس کے بارے میں جانے گا اگر کسی کے چہرے کا اکثر حصہ زخمی ہو یا ہاتھ زخمی یا جسم کا کوئی اور آزا جس کو وضو میں دھولا جاتا ہو وہ زخمی ہو جائے تو بقیہ جو صحیح آزا ہے اس کو دھولے اور مثلا یہ ہاتھ ہے یا پھر چہرہی کے لئے چہرے پر اس دقاء پر زخم ہے تو ادھر جو ہے یہ حصہ ادھر آدھا مثلا جو ہے زخم آلہ ہے اور ادھر جو ہے صحیح تو ان آزا کو دھولے ادھر آدھے حصے کو دھولے اور آدھا حصہ جو ادھر زخم ہے ان زخموں کے اوپر مسا کر لیں اور اگر ان زخموں کے اوپر مسا کرنا جو ہے ناگزیر ہو تکلیف دے ہو دشوار ہو تو بہرحال ان زخموں کے اوپر جو پٹی بنا ہو تو پٹی اوپر مسا کر لیں تو اس کا جو ہے وضع ہو جائے ہیں